گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ ہے روائل چلنجرز بنگلور کے ساتھ آئی پیل دو ہزار بائیس کا یہ فورٹی سرڈ میچ ہے تریالیسوہ میچ ہے اور گجرات ٹائٹنز کی ٹیم لکش کا پیچھا کرتے ہوئے روائل چلنجرز بنگلور کی ٹیم کو یہ میچ چیتنا بہت ضروری ہے ائر کمز ڈا کیپٹن آف گجرات ٹائٹنز ہاردک پانڈیا جن کے پاس پانچ اوار آخری کے باقی ہیں نہ صرف انہوں نے وکٹ بچا نہیں ہے آردک پانڈیا نے بلکہ گیم کو بھی آگے لے کر جانا ہے روائل چلنجرز بنگلور کی ٹیم چیلنجنگ پروو ہو رہی ہے ستائیس گندوں پر چھپن رنڈ جائے گی ہے میچ میں جیتنے کے لئے اور گجرات کی ٹیم پوری کوشش کرتے ہوئے میچ میں واپسی گلن میکسویل اٹھا کر کھیلا ہے ایک رنڈ کی کھول ہوگی اور ایک رنڈ بنا لیا جائے گا ایک طرف سے ڈیویڈ ملر جوکے اٹھارہ گیندوں پر چوبیس رنڈ بنا کر موجود ہیں پورے طریقے سے تیار ہیں اٹیکنگ موڈ کے لئے زبر کی پانچویں گیند ڈیویڈ ملر ڈوینٹی فور پٹھے رہے ہیں اوور دی وکٹ شوٹ ون باؤنس اوور دی فنس اٹھا پاور ریٹنگ فوم ڈیویڈ ملر جب ریکوائیڈ انڈڈ لگ بگ بارہ سے اوپر جا رہا ہو تو ایسے میں یہ پلیئر سامنے آتے ہیں بڑیہ طریقے سے کھیلتے ہیں اٹھا شوٹ اٹھا مائنٹ بلائنگ سٹف ون باؤنس اوور دی فنس گجرہ ٹائٹنز کی ٹیم پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پر ہے روائیل سنس بگلور کی ٹیم اوپر آنا چاہتی ہے پر بڑیہ کھیلنا ہوگا گلن میکسویل یہ ٹیفکل چوڑتی کھیلنے کے لئے سول آور کے بعد ایک سو چونتے اس چار وکٹ کے نقصان پر آخری کے چار عور باقی ہیں اور محمد سراج خدا یہ بول کرانے کے لئے ویرات کولی نے ان کو بھیجا ہے فیلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے ویرات کولی ہے ایز ایک کیپٹن آخری کے چار عور باقی ہارتک پونڈے ابھی کیپٹن ٹھہرے ہیں کریس پر موجود ہیں اور ان پر ریسپونسیبیلیٹی بھی رہتی ہے محمد سراج بھاگتے ہوا آ رہے ہیں ایک ہی رن کی کھولو گی اور ایک رن بنانے کیا جائے گا اس کو بڑھتا ہوا ایک سو پینٹس ڈیوڈ ملر پاور ہیٹر کی طور پر جانے جاتے ہیں کیا وہ پاور ہیٹنگ دکھا پائیں گے اپنی ابیلٹی جو ان کی پاور ہیٹنگ ابیلٹی ہے ہٹ تو کیا ہے پر فیلڈر موجود ہے ایسی پاور ہیٹنگ ابیلٹی کا کوئی فائدہ نہیں رہتا جب تک کیپ میں آپ نہ کھیلیں یا پھر فل پاور کے ساتھ نہ کھیلیں جو کہ آوٹ آف دی گراؤنڈ جائے کوشش ضرور تھی ڈیوڈ ملر کی کس گیندوں پر اٹھائی سنز بنا کر پاویلن کی طرف جاتے ہوئے روائل چلنجرز بنگلور کی ٹیم سٹرونگ پوزیشن میں نظر آ رہی ہے فل لینڈ دیلیوری جس ٹیپ اٹھ سکیر لیک پر فیلڈر آلیڈی موجود تھا کوئی تکت نہیں ہوئی کیچ پکڑنے میں راہل تیویتی آئیں گے یہاں سے کھیلنے کے لئے 22 گیندوں پر 50 ہیجر سے ہارتک پانڈیا پر ریسپونسیویلٹی بڑھ جاتی ہے میچ کی محمد سراج مچ پیٹر اپروچ ہارتک پانڈیا لوگ آف پر کھیلہ ہے فلڈر وہاں پر موجود نہیں تھا سو دو رن ملیں گے ہارتک پانڈیا دھیمی شروعات کر کے بعد میں اٹیک کرنے کے بارے میں شاید سوچیں گے پر ابھی وہ بالکل اٹیک کا نہیں سوچ رہے لیکن کھول فور ٹو ہارتک پانڈیا ویل گیٹ ٹو اس ویل سکور بڑھتا ہوا ایک سو انتہالیس فلڈنگ میں پریورتن پانچ فکرس آلڈی گئے چکی ہیں گجرات ٹائٹنس کی اور بیس گیندوں پر چھے آلیس رنس چاہیے ہیں مچ میں جیتنے کے لئے which is going to be as tough as you can think about دورن کی کھول کی ہے آردک پانڈیا نے again فلڈر موجود تھا وہاں پر اور دورن بڑھا لیا جائیں گے سکور بڑھتا ہوا ایک سو اکتالیس پشلی تین گیادہ پر چھے رن آئے ہیں اور بانڈری نہیں پڑھ پائی ہے ابھی تک so that's a pressure zone shot it's a powerful stuff from آردک پانڈیا جہاں پر پلے دو گیندوں پر کیول ایک رن ملا تھا اور اب آخری چار گیندوں پر دس رن بنائے ہیں آردک پانڈیا نے یہ ان کی سکلز ہیں یہ ان کی ابلیٹی ہیں وہ جانتے ہیں انہیں کس طرحیقے سے میچ میں آگے بڑھنا ہوگا پہلے کپل آف سنگلز کپل آف ڈبلز لے گئے اس کے بعد یہاں پر ڈاؤن ڈر ٹریک اگر کھیلا ہے آردک پانڈیا نے آخری کے تین عمر باقی ہیں اٹھارہ گیندوں پر چالیس رنس چاہیے ہیں گجران ٹائٹنز کو راہول دیویٹیا ایک سو ستاون کا سٹرائک ریٹ ان کا رہتا ہے سیونٹین کے بعد یہ ایٹین تھ آور ہے گلن میکسویل بہت ہی بڑی اپروف ہوئے ہیں اب تک اس پورے پرسپیکٹیو میں راہول دیویٹیا نے دورن کی کھول کی ہے اور دورن بنا لیا جائیں گے میرے خال میں یہ ٹیکنیک اچھی ہے گجران ٹائٹنز کی جہاں پر وہ موقع دیکھ کر بانڈری لگاتے ہیں اور موقع دیکھ کر سنگل اور ڈبل بنانے کی کوشش کرتے ہیں سو یہ ان کی اچھی ٹیکنیک ہے گلن میکسویل اوبر دی وکیٹ راہول دیویٹیا نے دورن کی کھول کی ہے دورن بنا لیا جائیں گے اس ٹیکنیک کی وجہ سے آپ کی وکٹس انہینڈ ریکھتے ہیں اور زیادہ تر آپ رسک رسکی شورٹ کم سے کم کھیلتے ہیں زیادہ سے زیادہ ٹیپ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں سولہ گیندوں پر چھبیس رنس چاہیے ہیں میچ میں جیتنے کے لیے مچ بیٹر لینڈ فرم گلن میکسویل اس اس پر فیکٹ لینڈ ایک پر فیکٹ سٹیج شورٹ انٹو دا گیپ ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ گیپ نکال پائیں گے راہول تے بیٹیا پر نائٹی پرسن یہ رسکی شورٹ تھی اور کیچ ہونے کے چانسز تو بہت زیادہ تھے اس دشاہ میں کیونکہ دو فیلڈر موجود تھے اور پیچو پیچ گزارا ہے ان دونوں فیلڈر کے اور وارا شورٹ ذائر ایس تھوڑی سی غلطی ہوتی تو کیچ ہو سکتے تھے راہول تے بیٹیا پر بانڈری لگائی ہے چودہ گیتوں پر بتیس رنس چاہیے ہیں کلن میکسویل کو اٹیک کرنا اور بانڈری لگانا اب تک کسب سے مشکل کام تھا اگین کھول فر ٹو فیلڈر آلیڈی موجود دوران بنا لیا جائیں گے دس رن اب تک کے سبر میں آ چکے ہیں میکسویل کو داؤن در ٹریکر کا کلنا ٹف ہے پر راہول تے بیٹیا اپنے طریقے سے ٹیکنگ موڈ کیے ہوئے ہیں دس رن آ چکے ہیں سبر میں میکسویل دوران کی کھول دوران بنا لیا جائیں گے بارہ رن آئے ہیں سبر میں سو چودہ رن پرتی آور چاہیے ہوں گے آخری دو آور میں وی ویل فائنڈ ااؤٹ بارہ گیندوں پر اٹھائی سنس چاہیے ہیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو اور ریال ٹرز مگلور کی بولنگ بہتر جا رہی ہے ان کی پوری کوشش ہے اگر اس سبر میں ڈاٹ بول جاتی ہیں اور وکٹ آتی ہے تو کیا بات ہے بگرز ہارتک پانڈیا اور اہولتے بہتے ہیں دونوں فارم میں نظر آرہے ہیں شوٹ نے آپ کو روم دیا لیڈ کٹ کھیلا ٹھوپ ایج پوائنٹ کے اوپر سے اوپر دہ فینس سو دو دوسر آئیڈیا سٹارٹ فرم دہ کپٹن فرم دہ سکپر ہارتک پانڈیا کے لیے اس سے اچھا نہیں سکتا ایک اواز انہوں نے گین کو آنے دیا تھوڑی سی سلو گین تھی پر بلے کے سلوٹ میں آئی ہے لیٹ کھیلا انہوں نے پوائنٹ کے فیلڈر کو بیٹ کیا پاورفل شوٹ تھی اور گیپ ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے پیراٹ کولی کہیں نہ کہیں دکت میں آتے ہوئے ہاں پر کیارہ گیندوں پر چوبی سنس چاہیے ہیں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کو ہیدھر سے محمد سراج ٹیفینٹلی وکٹ چاہیں گے بھاگتے ہوا آ رہے ہیں شوٹ پورا کنٹرول تھا اس شوٹ میں ہارتک پانڈیا کا محمد سراج نے جو پچ آف دھ بول کر آئی ہے اس پر کیچ بنتا تھا آف سائٹ پر گوڈ لینڈ پر بول تھی یا بول کر سکتے تھے پر جس طریقے سے اس کو ہارتک پانڈیا نے ڈیل کیا ہے وہ بہت بڑی ہے دو گیندے دو چوکے گجار ٹائٹنز کے لیے یہ آور بہت بڑی اپروف ہوتا ہوا محمد سراج اب تک کا ایکسپنسیو اور کرا رہے ہیں اس دفعہ تھوڑی سی پیچھے گیند ڈالی ہے اور ایک ڈاٹ بول انہیں ملی ہے محمد سراج کو میرے خیال میں یہ لینڈ زیادہ بہتر ہے محمد سراج دو رن کی کھول کی ہارتک پانڈیا نے دو بانڈری وہ لگا چکے ہیں ٹائپ کیا انہیں سنگل یا ڈبل کے لیے ایسے میں انہیں دو رن ملے ہیں دس رن آ چکے سور میں دو گیندے ابھی بھی باقی ہیں سکوٹ چینج دو کمپلیکشن اف دو گیند محمد سراج سو بارہ رن آ چکے اس عمر میں جبکہ چودہ رن چاہیے تھے ایک عمر میں ہارتک پانڈیا آلموسٹ فورٹین رن بنانے کے قریب ہیں پر کریٹر جائے گا ان کے دو بانڈریز کو جو انہوں نے پہلی دو گیندوں پر لگائی کیا اتر وائز محمد سراج نے بہت اچھا کم بیک کیا اس کے بعد جتنی تعریف کے جائے کم ہے انڈیفینیٹلی دو رن ملیں گے یہاں پر سو آردک پانڈیا نے ایجی سکپر کام کر دکھایا فورٹین رن بنائے اس عمر میں ون سیونٹیون فور فائیو اور راہول تیویتیا کیا ریمیننگ فورٹین رن بنا پائیں گے یا نہیں دسے چوش حیزل ووڈ بول کرانے کے لئے آئیں گے یہ آخری آور ہے یہ آور اب کسی بھی دشاہ میں جا سکتا ہے راہول تیویتیا چھے گیندوں پر بارہ رن بنا کر موجود ہے جوش حیزل ووڈ تیار ہے بول کرانے کے لئے راہول تیویتیا تیار ہے کھیلنے کے لئے پہلی گیند دورن آرام سے ملیں گے اگر ہر بول پر دورن بھی آتے ہیں تو بھی دکت نہیں ہونی چاہیے جوش حیزل ووڈ کو بکوز اس حساب سے بارہ رنز بنیں گے اور راہول تیار سے بگلور کی ٹیم ایک رنز سے جیتے گی پر اگر ایک بھی بانڈری نکل جاتی ہے وہ بہت ٹف رہ جائے گا بکوز بانڈری اس کو بچا پانا بہت ٹیفکلٹ ہوگا ایک اشارہ کیا امپائر نیس اور براہول کے لئے بانڈری لگانا بہت ضروری ہو گیا ہے جوش حیزل ووڈ بانڈری تو نہیں لگا پائیں گے اٹلیس دو رن مل پائیں گے راہول تیویتیا کو پر میرے خیال میں انہیں بانڈری چاہیے ہوں گے اسکور بڑھتا ہوا ون سیونٹی فائیو کچھ رہا ٹائٹنز کی ٹیم ٹیفکل سیچویشن سے دیل کرتے ہوئے ہوتے بہتی آپ کیم کی کنڈیشنز کو دیکھ رہے ہیں اور اس حساب سے کھیل رہے ہیں بڑھتا ہوا سیونٹی 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 وانا میچ دس ترین آت ٹو بی ان کلیر کٹ آٹھ رن چاہیے سات پر برابری آٹ پر جیت کیا ہوگا اس میچ میں کوشش ضرور کی راہول دو رن مل پائیں گے انہیں سکور بڑھتا ہوا ون سیونٹی نائن ایک بول پر چھے رن چاہیے باؤنڈری نہ مل پانا ہی سب سے بڑی مشکل پروف ہوئی ہے ان کے لیے ڈاؤن دا ٹریک دو ہی رن مل پائیں گے یہاں پر راہول تیویتیا کو گجراد ٹائٹنز کی ٹیم شورٹ رہ گئی جسٹ باؤنڈری نہ لگانے کی وجہ سے کریٹ گوز تو جو شیزل ود بکوز رویل چلیز بنگلور کی ٹیم فائنلی تین رن سے یہ مچ جیتی ہے بار امچ دات وز بکوز کوشش ضرور کی بارہ پر بائیس راہول دو 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 چھبیس ہر دیکھ پان رہا تھوڑا سا سلو کھیلے دیویڈ ملر اور وجہ شنکر بھی بار بولنگ کی کمال ہے سب نے بہت بڑی بولنگ کرائی بہتر اکنومی کے ساتھ ٹھوپ پر رہے ہرش پٹیل 6.5 کی اکنومی رہی ہے ان کی تنیش کارتک 76 رن سب پر رہے بھاری اور ریال چنز بگ لور کے تنیش کارتک ہونے جا رہے ہیں ہچ کے من آف دو مینچ تنیش کارتک is من آف دو مینچ